دیکھو بیٹا وہ فوٹبال کھیلنا چاہتا ہے فوٹبالر بننا چاہتا ہے تم اس کے باپ ہو تم اسے سپورٹ کیوں نہیں کر رہے ماجی کچھ پہ تو نہیں رکھا اس گیم میں کرے گا کیا ادھر ادھر فالتو گھومتا رہے گا وقت برباد کرے گا تو میں کیا کرلوں گا اب دو بیٹیاں ہیں میری دونوں ما شاء اللہ ٹاپرز ہیں ایک یہی نالائق بیٹا ہر بچہ مختلف ہوتا ہے اور یہ تم کب سے موازنہ کرنے لگے بچوں میں نہیں نہیں ماجی میں موازنہ نہیں کر رہا دونوں کا لیکن آپ خود بھی تو سوچیں نا ساری دنیا ہے خاندان والے کیا کہیں گے اچھا تو تم اس لیے اس پر اپنا فیصلہ تھوپنا چاہتے ہو کہ خاندان والے کیا کہیں لوگ کیا کہیں گے میرا تو خیال ہے کہ لوگوں کو اتنی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں یہ زندگی بچوں کی ہے اور انہوں نے گزارنی ہے ماں باپ کا کام تو ہے بچوں کی اصلاح کرنا ان کا ساتھ دینا اور تم نے تو ہمیشہ اپنی بیٹیوں کا ساتھ دیا ہے تو اب اپنے بیٹے پر اتنی سختی کیوں وہ بھی اپنی مرضی کا پروفیشن چننے کا اختیار رکھتا ہے یہ اس کا حق ہے اور پھر تم نے اپنی بیٹیوں کو تو یہ حق دیا ہے نا پھر بیٹے کو کیوں نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے ماں جی لیکن کوئی کیریئر نہیں ہے دیکھو بیٹا یہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے کسی کی قسمت ایسی ہوگی کہ پی ایش ڈی ہوتے ہوئے بھی خالی ہاتھ ہو اور کسی کا ہنر اس کی قسمت کو چمکا دیتا ہے میری مانو تو اسے ایک موقع دیکھ کر دیکھو اگر کامیاب نہیں ہوں گا تو تم اور ہم ہے نا اسے سنبھالنے کے لیے ابھی اسے وہ کر لینے دو جو وہ کرنا چاہتا ہے پیٹا یہ بچوں کے ایسی عمر ہوتی ہے کہ اگر خاندانو بھروسہ نہ کرے تو وہ باغی ہو جاتے اپنے بیٹے کے دوست بنو جس طرح سے تم اپنی بیٹیوں کے ہو جی موسیقی موسیقی